اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریاں سنگے دوستو ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے کی بات تو چھوٹی ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں بہت زبردست چیز ہیں وہ برڈز کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چیز ہے کیسے استعمال کروانی ہے اور کس بریڈی میں کیا کردار ادا کرتی ہے دوستو یہ دیکھیں جیسا کہ پچھلی تمام ویڈیز میں آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ میں نے اپنے تمام برڈز الگ الگ کر دی ہیں سب کو باکسز م برڈیاں دے دی ہیں بریڈنگ کے لیے سب ریڈی ہیں تو دوستو اس میں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایسی کیا چیز ہے جو کلچیم کی ان کی کمی پوری کرے گی انڈے دینے کے باوجود ان میں کلچیم کی کمی نہیں ہوگی بھرپور انڈے دیں گے طاقتور انڈے دیں گے فرٹائل ایک دیں گے اور بچے بھی نکال کے پا لیں گے تو دوستو وہ چیزیں میں آپ لوگوں سے آج شیئر کرنے لگا ہوں بہت ہی سستی ہیں اور فائر آس کا بہت زیادہ ہے دوستو بہت سے لو دوستو سب سے پہلے نمبر پہ آجائے گا مرنگا پاوڈر دوستو یہ جو ہوتا ہے مرنگا پاوڈر یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سوہانینا جسے ہم کہتے ہیں مرنگے کا درہا سردو میں کہتے ہیں سوہانینا پنجابی میں کہتے ہیں یہ اس کے پتے ہوتے ہیں اسے خوش کر کے اس کا پاوڈر بنایا جاتا ہے بزار سے بنا بنایا مل جاتا لیکن میں یہ چیزیں خود سیار کرتا ہوں گھر پر کیونکہ وہ خالص ہوتی ہیں اور کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا دوسرے نمبر پہ ایکشل پاوڈر دوستو یہ ایکشل پاوڈر اینڈو کا چھلکا ہے جو اس کا پاوڈر ہوتا ہے اس کا تیار کرنے کا طریقہ بھی نشاء لگی سوہی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا اور یہ بھی میں خود گھر پر تیار کرتا ہوں دوسو تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے سمندری جھاگ سمندری جھاگ کا پاوڈر ہے جسے کٹر بانس بھی کہتے ہیں یہ دوستو اس کا پاوڈر یہ بھی گھر پہ تیار کیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آپ کو دو تہیں نظر آ رہی ہیں ایک یہاں تک ہے یہ ایکشل پاوڈر لیا ہے میں نے میں ابھی یہ نسخہ بنا رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں ویڈیو بنا دوں تا کہ آپ لوگ فائدہ ہو جائے اور یہ سمندری جھاگ ہے سمندری جھاگ دوستو کافی مقدار میں آگئی ہے اب ہم جو ہے ایکشل پاوڈر اور لے لیتے ہیں اور تمام برڈ کو کیسے دینا ہے اور کس چیز میں رکھنا ہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دو دوستو یہ ایکشل پاوڈر ہم نے اور لیا اور یہ ڈال دیا سوری یہ مطلب ہوا پنکھا چل رہا ہے تو اس سے اڑ رہا ہے پھڑا سا ایکشل پاوڈر ڈال دیا اس کے بعد ہم مرنگا جو ہے وہ اس کے پتے لے لیں گے دوستو بریڈنگ چیزیں جب سٹار ہوتا ہے آپ لوگ اپنے برڈ کو لگ کرتے ہیں یہ چیزیں لازمی دیا کریں بہت فائدہ ہے انتا اور بہت کردار ادا کرتے ہیں آپ کے برڈ کی بریڈنگ کے حوالے سے دوستو یہ دیکھیں یہ تین چیزیں ہو مکس کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے جتنے آپ کے برڈ ہوں گے جتنے کیجز میں ہوں گے آپ سے برتن لے لینے ہیں میرے پر دوستو یہ آڑ برتن جو چھوٹے ہیں یہ میرے فنچز کے لیے ہیں ایک یہ برتن جو بڑا ہے یہ میرے ان فنچز کے لیے ہیں جو یہ میں نے کالونی لگائی ہے اور ایک یہ جو ہے اس میں میں اپنے بجز کو رکھ دوں گا کتنی کتنی مقدار دینی ہے تمام برڈ کو یہ بھی آپ کو دکھا دوں گا اور اس ویڈیو میں کمپلیٹ بتا دوں گا اب اس کے میں فائدہ آپ کو بتا دوں دوستو ایک تو یہ کہ جب آپ کے برڈ ایک دیتے ہیں ان میں کلچیم کی کمی ہو جاتی ہے سب سے پہلی جو چیز ہے یہ آپ کے برڈ میں کلچیم کی کمی نہیں ہونے دے گا دوستو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب آپ کے برڈ ایک دیتے ہیں تو ایک فرٹائل دیتے ہیں اور اس میں سے بچے نہیں نکل پاتے یہ وہ چیز بھی نہیں ہونے دے گا جو بھی آپ کے برڈ ایک دیں گے انشاءاللہ وہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ فرٹائل ایک دیں گے آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرے ایک برڈ نے فرٹائل ایک نہیں دیئے یا بچے نہیں نکلے انشاءاللہ اس قسم کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آپ کے برڈ میں سے کہہ جائے ہیں ویٹامن کی کمی نہیں ہوگی تو بچے بھی ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ نکلیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور انشاءاللہ بچے ہلتی بھی ہوں گے اور ایکٹیو بھی ہوں گے دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے آٹھ کر لیا ہے اب میں آپ کو یہ رکھ کے دکھاتا ہوں اپنے فنچز کے خانے میں دوستو میں نے ایک لیا اور یہ فنچز کے خانے میں رکھ لیا ٹھیک ہے یہ میں نے دوسرا لیا اور اس فنچز کے خانے میں رکھ لیا انشاءاللہ یہ ہم تمام کے خانے میں کرٹر بان فیچ بھی پڑی ہی ہے لیکن یہ بہت فائدہ مادہ ہے کہ آپ کو ساتھ لازمی دینا چاہیے دوستو انشاءاللہ تمام برڈز کے ہم کیجز میں رکھ دیں گے اگر ایک ایک دکھاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس کے علاوہ میں یہ تیسرے نمبر پر دکھا رہا ہوں آپ کو یہ جو ریڈ میں ہے یہ انشاءاللہ ہم اپنے پنچز کے کارونی میں رکھیں گے اور یہ والا ہم اپنے گرین برڈز کے ہیتر رکھیں گے تو دوستو یہ سارے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ نسخہ آپ لازمی استعمال کریں انشاءاللہ برڈز ہیلدی بھی رہیں گے ایکٹیو بھی رہیں گے اور انڈوں کی تعداد بھی اچھی ہوگی اور الحمدللہ پر ڈائی لیک دیں گے اور انڈے بچے بہت زبردست کریں گے لکھ کرتا ہوں آج کو ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو سمدھ آئیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ